بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حل چلے آپ سب لوگ کا امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھیں سب کی مشکلات کھول کریں آج کی لیسن میں میں آپ لوگوں کو باریک پلیٹ کے ساتھ باکس بنانا بتاؤں گی پچھلے لیسن میں میں نے آپ کو باریک پلیٹ ڈالنا بتائے تھے باریک پلیٹ کے ساتھ باکس بنانا اس لئے بتاؤں گی تاکہ آپ کو ترچھے پلیٹ ڈالنا بھی آ جائیں اور آسانی سے آپ لوگ ڈزائننگ کر سکیں ٹھیک ہے اب باکس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ایک بول پائنٹ یا پینسل ٹھیک ہے پینسل چاہیے ہوگی ہمیں بول پائنٹ آپ نے استعمال نہیں کرنی کیونکہ بول پائنٹ کا نشان اترتا نہیں ہے ایک سکیل چاہیے ہوگا اور ایک رف کپڑا جس پہ آپ نے پلیٹ ڈالنا سیکھنے ہیں اس کے اوپر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جتنے آپ نے چوڑے پلیٹ ڈالنا ہیں اتنے تیرچی اس جگہ سے تیرچی اس طریقے سے نشان لگا لینے ہیں اور پھر یہاں پہ نشان لگا لینے ہیں اب آف کیمرہ میں نے نشان لگا لیے تھے اس ویسے کہ ویڈیو زیادہ لانگ نہ ہو اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے یہ میں اب آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم لوگوں نے باکس بنا لینے ہیں باکس ہمیشہ پینسل کے ساتھ بنانے ہیں بالپینڈ کا استعمال نہیں کرنا بالپینڈ کا استعمال کیوں نہیں کرنا کہ اس کا نشان بالپینڈ کا نشان اترتا نہیں ہے واش کی ہوئے بھی کپڑے سے اترتا نہیں ہے تو پینسل کا نشان اتر جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں نے تو آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ کیمرہ میں صحیح طرح سے نظر آئے اسی ویسے میں نے بالپینڈ کے ساتھ طرف کپڑے پہ نشان لگائے ہیں اب یہ باکس بن گے جتنے آپ نے چوڑے باکس بنانے ہوں اتنے آپ یعنی کہ آپ نے 2x2 کا 2x2 کا مطلب 2 inches کے سارے اس کے باکس کے کارنر ہونے چاہیے یہ کارنر بھی یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی یہ دو دو inches کے ہونے چاہیے ہیں اگر 1x1 1x1 کا مطلب یہ بھی 1 کا یہ بھی 1 کا یہ بھی 1 کا اور یہ بھی 1 کا اگر 3x3 تو یہ اسی طریقے سے 3-3 inch کے یہ سارے اس کے چاروں کارنر ہونے چاہیے ٹھیک ہے امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب میں آپ کو پلیٹ ڈال کے بتاتی ہوں اب یہ نشان والے کپڑے پہ میں پلیٹ نہیں ڈال گی میں دوسرے کپڑے پہ ہی پلیٹ ڈال ہوں گی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کا کام اچھا ہو اور جلدی ہو جائے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ تیرشاہ رکھا اور باری باری پلیٹ ڈالیں اب مجھے تو اندازہ ہے میں اندازے سے ہی آگے پلیٹ ڈالوں گی آپ لوگ بھی اپنے نشان لگائے ہوئے پہ پلیٹ ڈالوں گی پلیٹ ہمیشہ کنارے پہ ہونے چاہیے پھر نیٹ آتے ہیں اسی طریقے سے میں پورے کپڑے کے اندر پلیٹ ڈالوں گی تیرشے ہم لوگوں نے ایک طرف کے سارے پلیٹ ڈال لیے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طرف کے تیرشے پلیٹ ڈالیں ایک طرف کے تیرشے پلیٹ ڈال کے ہم لوگوں نے اُلٹی طرف سے اس کو پریس کر لینا آئرن کر لینا ٹھیک ہے یہ پھر کر کے پھر ہم لوگ اس کی دوسری سائد کے پلیٹ ڈالیں گے اچھا کی ٹوزرز کے اوپر صرف یہ تیرشی پلیٹیں ڈالی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے سینٹر میں اور ڈال کے کم کم تیرشے پلیٹیں ڈالی ہوتی ہیں یہ آپ کو ویڈیو اس لیسن کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگ تیرشی پلیٹ کے ساتھ مکلیف ڈیزائننگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ سیکھ پائیں ورنہ پلیٹ ڈالنے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے سکھا دیا تھا اب میں اس کو آئرن کٹی ہوں اور دوسری طرف پلیٹ ڈال کے پورے باکس بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ آپ دیکھ لیں میں نے آئرن کر لیا اور دیکھیں کتنے نیڈ پلیٹ لگ رہے ہیں اب ہم نے اسی طریقے سے ادھر وال سائٹ پہ بھی سارے پلیٹ ڈال کے باکس تیار کر لینا ہے اب میں پھول باکس تیار کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ دیکھ لیں میں نے فل پلیٹ ڈال لی ہیں اور دیکھیں کتنا نیٹ لگ رہا اور کتنا پیارے سے باکس بن گئے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور آج کا لیسن بھی بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھ پائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک زیو کیجئے گا بیل کا آئیکن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دعوی میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ